اللہ تعالیٰ انہوں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے لیکن چونکہ ہمارے ساتھ ضرورتیں بھی لگائی ہیں اللہ نے تو ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے انسان کو ان ضرورتوں میں مشغول ہونے کا بھی حکم دیا ہے کہ آدمی کھاوے کھاوے آرام کرے شادی کرے لوگوں کے ساتھ تعلق بناوے اور اس کو بھی عبادت قرار دیا کہ اگر اس کو اللہ کے حکم کے مطابق آدمی کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے رات پر آدمی سوتا رہا عشاء اور فجر کی نماز باجمات پڑھ لی دو روایتیں ہیں جس نے عشاء کی نماز باجمات ادا کی آدھی رات اس نے عبادت کی اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو دوسری آدھی رات بھی اس کی عبادت پر گزر گئے آدمی اپنے بی بچوں کے ساتھ ہیں ان کے اوپر خرچ کر رہا ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہیں جو آدمی اپنے اہل و آیال پر خرچ کر رہا ہے سب سے افضل صدقہ ہے خرچ کیا بی بچوں پر لیکن صدقے کا ثواب ہے اس پر تو اللہ تعالیٰ نے ضرورتیں بھی جو انسان کے ساتھ رکھی ان ضرورتوں کی تکمیل بھی اگر اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور علیہ السلام کے طریقے پر بندہ کرتا ہے تو وہ بھی بندے کے لئے عبادت اور عجر کا بائیس ہے باقی دیگر جو عبادات اللہ کی طرف سے متعین ہیں نماز، روزہ، زکاة، حج اور ہر وقت ہر حال میں اللہ کی یاد میں لگے رہنا ایک عبادت ہے ہر وقت بندہ اللہ کی یاد میں ہو ہم نے اللہ کی یاد میں لگنے کا مفہوم کچھ الگ سمجھا ہے آدمی اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ ضرورتوں کو پورا کرتے کرتے اللہ کی یاد میں رہے خنہ کھا رہا ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا دورانِ تعام آدمی اللہ کو یاد کرتا رہے اس کی حمد کرتا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے ایک صحابی کہتا ہے ایک حضور درمیانے کھانا اللہم ملک الحمد اللہم ملک الحمد کہہ رہے تھے ایسے آدمی چل رہا ہیں تو چلتے چلتے سیدھی زمین پر چل رہا ہیں تو الحمدللہ بولتا رہے گا نیچے اتر رہا ہیں سبحان اللہ پڑھے گا اوپر چڑھ رہا ہیں تو اللہ اکبر پڑھے گا کہ زبان پر یاد اس کی ہوگی آدمی کے زبان پر وہ کلمات جاری رہتے ہیں جن کلمات سے یا ان کلمات کے بولنے والوں سے آدمی کو محبت ہے بہت سے لوگ ہر وقت گانا گاتے رہتے ہیں سیدھی چڑھتے ہوئے گا رہے ہیں اتر رہے گا رہے ہیں چل رہے ہیں تو گانا گا رہے ہیں بہت سے لوگ ہر وقت ڈائیلوگ بولتے رہتے ہیں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے بزوں کی زبان پر ہر وقت گالی ہوتی ایٹ پتھر کو بھی گالی دیتے ہیں بیچ میں روڑا آ گیا ہے اس کو بھی گالی دیں گے راستے میں بینس آگئے تو بینس کو گالی دیں گے گاڑی آگئے راستے میں تو گاڑی کو بھی گالی دیں گے زبان پر چڑھا ہو آئے ہو بعضہ لوگ قرآن پڑھتے رہتے ہیں کہ چڑھتے ہوئے پڑھ رہے ہیں اترتے ہوئے پڑھ رہے ہیں تو مطلوب یہ ہے کہ یہ زبان جو ہے زبان وہ زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہے اور استہزار اور دھیان کے ساتھ یاد بغیر دھیان کے بھی اللہ کی یاد مفید ہے بغیر دھیان کے بھی آدمی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے اللہ وہ پر پڑھ رہا ہے چڑھتے ہوئے تو وہ مفید ہے لیکن دھیان کے ساتھ اگر یاد ہوگی تو وہ باعی سے تعلق اور معرفت بن جائے گی اس سے اللہ کی معرفت بڑھ جائے گی آدمی چل رہا ہے چلتے چلتے سبحان اللہ پڑھ رہا تھا الحمدللہ پڑھ رہا تھا لیکن کوئی مسلمان مل گیا راستے میں تو اب الحمدللہ پڑھنے سے بہتر دیکھ رہے ہیں کہ اس کو سلام کرے یہ بھی اللہ کی یاد ہے اس میں بھی اللہ کا نام آتا ہے کہ یہ سلام کرے اس وقت افضل کام یہ ہے جا رہا تھا کسی نے سلام کیا ہے تو اب یہ اپنا دوسرا کام چھوڑ کر اس سلام کا جواب دے یہ واجب ہے سلام کرنا تو سنت ہے لیکن کسی نے سلام کیا تو اس سلام کا جواب دینا واجب ہے اِذَا فَيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيِّوْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْا اگر تم گزر رہے ہو تم کو کوئی سلام کریں تو تم اسی طرح کا سلام اس کو واپس لوٹاؤ یا اس سے بہتر کہ مثلا انہوں نے کہا السلام علیکم تو ہم بہتر جملوں میں لوٹائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ اور اس سے ذائد وبرکاتہ تو اس وقت کا یہ ذکرہ ہو گئے ایک دھیان کے ساتھ حضور علیہ السلام نے ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہنے کے عمال بتلائے ہیں کہ جس عمال کے ذریعے سے آدمی ہر وقت اس کے دھیان و یاد میں اس کی عبادت میں ہیں جو ہماری پیدائش کا سب سے بڑا اور بنیادی مقصد ہے بیت الخلا میں آدمی جا رہا ہے تو دھیان کے ساتھ جاوے غفلت کے ساتھ نہ جاوے کہ میں اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے جا رہا ہوں تو باہر ہی جانے سے پہلے باہر ہی آدمی دعا پڑھ لے گا اندر جانے کی دعا ہے اللہم ایمی اعوذ بکا من الخبوسی والخبائیس عامتا شیعتین اور جنات جو ہیں شریر جنات شیعتین وہ نافاکی اور گندگی پر ہوتے ہیں وہ نافاکی پر ہوتے ہیں تو وہاں نافاکی کی طرف ہم جا رہے ہیں اچھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسے بیت الخلا کا تو رواج تھا نہیں غسل خانوں کی تو کسی حد تک ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں گھر میں اس طرح کا وہ بنا ہوا تھا جس میں غسل کرتے تھے لیکن بیت الخلا امتاً باہر جاتے تھے لوگ اور باہر جہاں آدمی جاتا ہے تو ساپ جگہ بیٹھتا ہے گندی جگہ نہیں بیٹھتا آدمی لیکن وہ خود چکے پخانہ کرے گا وہاں اور شیعتین پخانے کی طرف آتے ہیں شریر جنات آتے ہیں ان کی جگہ ہی ہوتے ہیں تو وہاں جانے سے پہلے حضور علیہ السلام نے پناہ مانگی کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اعوذ بکا من الخبث والخبائیس شریر جنات اور جناتنیوں سے مذکر ہو یا مونس اس سے پناہ مانگتا ہوں تو اس وقت تو جنگل میں جاتے تھے ہو پھر بیٹھ الخالہ گھر کے کمپاؤن میں آیا پھر گھر کے اندر آیا اور اب تو کمرے میں ہی بیٹھ الخالہ ہے تو کتنی مردوہ دعا پڑھنی پڑے گی اور اس کو کتنا صاف سترا رکھنا پڑے گا اس کو کتنا صاف رکھنا پڑے گا کیونکہ شیعتین وہاں آتے ہیں پخانے پر گندگی پر آتے ہیں تو اس کو صاف سترا رکھا جائے وہی جو شیطانی اثرات گھروں میں غالب آجاتے ہیں اور آج کل زیادہ شکایت ہو جاتی اس کی شیطانی اثرات اور مختلف قسم کی اس لائن کے امراض جو پیدا ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ناپاک رہنا گندہ رہنا گھر کو گندہ رکھنا اپنی گلی اور آنگن کو گندہ رکھنا ان وجوہات میں سے یہ بھی وجہ ہے کیونکہ فرشتے ایسی جگہ جاتے ہی نہیں فرشتے تو اتنے نظیف ہیں اور بدبو سے ان کو اتنی کراہیت ہے حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ کچھی پیاج لحسن کھا کر مسجد میں مک جاؤ کیونکہ اس میں بدبو ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو کراہیت ہوتی علاقہ آدمی کھا چکا پیٹ میں چلا گیا اور مو بند ہوتا ہے تو بدبو محسوس بھی نہیں ہوتی اور بعض مردبات میں مو کھلتا ہے پھر بھی جب بولتا ہے تو بدبو آتی لیکن اس سے بھی بنا کیا کہ فرشتوں کو اس سے کراہیت ہوتی تو جب گندگی اور ناپاکی گھروں میں ہوگی اور جسم میں ہوگی تو شیعتینی اثارات غالی بات آدمی تو اسی لئے حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو باوضو رہتا ہے اس پر شیطان مسلط شیطان کو قدرت نہیں ہوتی اس کے اوپر اس آدمی پر شیطان کو قدرت نہیں ہوتی جو آدمی باوضو رہتا ہے باوضو رہنے کی تعلیم بھی باوضو سونے کی تعلیم بھی کہ آدمی پاک اور وضو والا ہے وضو کی حالت میں تو شیطان اس پر یہ عبادت ہے وضو بھی ایک عبادت ہے ایک حالت عبادت میں ہے کہ آدمی پاک اور وضو کر کے اگر دو رکعہ نماز پڑھ لی تو زیادہ بہتر نہیں حیات بلال ربی اللہ عنہ کا مشہور قصہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں میں نے آپ کو اپنے آگے آگے چلتے ہوئے دیکھا کوئی خاص عمل ہے یا کوئی عورت کو کوئی عمل نہیں ہے بس جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کرتا ہوں اور دو رکعہ وضو کی نماز پڑھ لیتا ہوں جو سنت تو یہ اس وقت کا ذکرہ ہے اس وقت اللہ کی یاد اس انداز سے پھر آدمی فارغ ہو کر باہر آیا تو فوراں غفران الحمدللہ اللہ ذی اذهب عنی العدا وعفا تمام تعریف اس اللہ کے لئے جس نے گندگی کو مجھ سے دور کر دیا پخانہ ہو گیا پیشاب ہو گیا معمولی چیز ہے معمولی چیز ہے جس کا اٹک جاتا ہے معلوم کریں قبض ہو جاتا ہے دوائیوں پر دوائی آدمی کھا رہا ہے پیٹ کھل گیا گیس ہو گیا سخت ہو گیا کہ بھئی پخانہ نہیں ہو رہا اس کے لئے ہزاروں روپے خرج کر دیتا ہے معمولی نعمت نہیں ہے اس نعمت پر اللہ کی یاد کہ اللہ تیرا ہی احسان ہے تمام تعریف ہے تیرے ہی لئے ہیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھ سے گندگی کو دور کر دیا اذهب عنی الازا وعفانی اور مجھے عفیت دیتا ہے کتنی رہت ہو جاتی آدمی اگر ایک دو دن گزر گئے ہو تو آدمی بلکل پریشان ہو جاتا ہے اور جیسے فارغ ہو گیا تو آدمی رہت میں آ جاتا ہے اذهب عنی الازا وعفانی اور مجھے عفیت دے دیتا ہے تو یہ عبادت ہے آدمی کہ آدمی دعا پڑھ رہا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے یہ کیفیت مطلوب ہے اگر یہ کیفیت نہیں تو اس کے آنکھ سے غفلت ہے کہ آدمی کو پتا نہیں اس لئے جا کر کے آبی گیا بھی آبی گیا کابی لیا پی بھی لیا سو بھی گیا کچھ پتا نہیں کہاں جا رہا ہیں کیا کر رہا ہیں کیا کھا رہا ہیں کیا بھی رہا ہیں اور ایک اس دھیان کے ساتھ آدمی زندگی گزار رہا ہے کہ کھاتے ہوئے فوراً ایک دھیان کے ساتھ کہ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے رزق میرے اللہ کی بڑی نعمت بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم بالا ہے خوش ہو کر اپنی کھانا کھائے گا کچھا پکا ہوگا تب بھی کہ میرے اللہ کی نعمت چاوال کچھے رہ گئے تو چھلائے گا گالیا دے گا نمک کم زیادہ رہ گا مانگ لے گا آدمی بھئی تھوڑا نمک دے دو تھوڑا سا نمک دے دو تو آدمی مانگ لے گا نعمت سمجھے گا کہ کھانا اللہ کی بہت بڑی نعمت اور بسم اللہ بولے گا کھانے کے درمیان میں اللہ کا شکر کرے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے دو لوگ میں نصیب کر دی ہے دنیا میں بہت سے بھوکے ہیں آنچ کی اس دنیا میں ہزارونے لنکھوں کی تعداد میں جن کو دو وقت کھانا نہیں مل رہا دو وقت پورا کھانا نہیں مل رہا ہے اور اللہ ہمیں نصیب کر رہا ہے اس پر آدمی شکر کرے گا آدمی کپڑے پہن رہا ہے تو فوراں دعا پڑے گا الحمدللہ اللہ تمام تاریخ ہے اس اللہ کے لئے میں پہنوں اسی اللہ نے دیا ہے اس کا دیا ہوا تو بار 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 آدمی شکر کرتا رہے تب بھی شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا قدم قدم پر محتاج ہے قدم قدم جیسے ایک آدمی جیل میں ہے وہ اپنی کسی حاجت کو پورا کرنے پر اپنی چاہتوں کو پورا کرنے پر قادر نہیں بیڑی کا آدھی آدمی بیڑی گا اور اندر بیڑی پر فابل دی اگر جیلر اس کو ایک بیڑی دے گا کتنی مردبہ شکر کرے گا بولو نا بھائی ایک مردبہ بیڑی دے گا دس مردبہ صاحب بہت اللہ تمہار اکھلو کر رہا تھا میں بیڑی آفی دی پھر دو گھنڈے کے بعد اس کے سامنے لجائے سے کہ صاحب آفی دونے ارے کرے گا نہیں کرے گا کہیں ہیں نہیں اور پھر مل گئے دوسری بات تو پھر دوبارہ کہے گا جتنی مردبہ اس کو ملے گی اتنی مردبہ اس کا احسان مند رہے گا جتنی مردبہ ملے اس دنیا میں یہ تو اللہ نے ہمیں کچھ اختیارات دیئے اگر یہ اختیارات ہمارے سلب ہو جائے جیسے بعد لوگ بیمار ہو کر ان کے اختیارات سلب ہو جاتے ہیں سلب ان سے پوچھیں جن کو کھانا حضم نہیں ہوتا ایک دن حضم ہو گیا جن کو ڈکار نہیں آتی خالی ڈکار ڈکار لینے کے لئے بیچیں جب آ جاتی ہے تو ایسے دو گھنٹے تک کہتے ہیں کہ آج ڈکار آوی گا جتنے لوگ یادت میں جاتے ہیں سب کو کہتے ہیں کہ دو دن سے ڈکار نہیں آ جا گیا چار دن سے پخانا نہیں ہو تو آج ہو گیا دس مرتبہ دس آدمی یادت کریں گے دس کو کہے گا یہ ساری نعمتوں سے ہم روزانہ گزر رہے ہیں یہی مقصد زندگی ہے کہ ہم اس کے شکر گزار رہے ہیں ہم اس کے شکر گزار رہے ہیں رات ہی حضرت کعب کی وہ روایت پڑھی جس میں انہوں نے کسی سے پوچھا کہ اس امت کا تذکرہ اگلی کتابوں میں جو اللہ نے کیا ہے وہ کیا ہے تورات میں تو انہوں نے کہا کہ اس امت کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تورات میں اور کہا کہ ایسی امت ہوگی جو ہر وقت اللہ کی تعریف کرنے والی ہوگی حضور علیہ السلام کے امت کے بارے میں یہ ایسی امت ہوگی جو ہر وقت اللہ کی تعریف کرنے والی ہوگی ہر ملندی پر تکبیر پڑھنے والی ہوتے اور ہر پستی میں سبحان اللہ کہنے والے ہوں گے ان کی اذانوں کی آواز جو ہیں فضا میں بونجتی رہے گی ہمیشہ اس امت کی اذان جو ہے وہ ہر وقت فضا میں بونجتی رہے گی اور یہ طلوع اور غروب یعنی سورج کے اوقات کی ریائت کرنے والے ہوں گے یعنی نماز کی پابندی کرنے والے ہوں گے ان کے اوقات کی ریائت کے ساتھ یہ نماز کی پابندی کریں گے اور یہ امت وضو کرنے والی ہوگی اور ایک چیز بیان کی کہ وہ سطر چھپانے والے ہوں گے ایزار پہننے والے ہوں گے یعنی سطر چھپانے والے ہوں گے کہ ان کا سطر جو ہے چھپا ہوا ہوگا پھر ایک اور روایت دوسری اس کے ساتھ کی اس میں آگے تذکرہ ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ نوافل دیئے جو نبیوں کو دیئے تھے نفل نمازیں جو ہیں انبیاء کی عبادت وہی تھی حضور علیہ السلام بیست سے پہلے نبوت سے پہلے نماز پڑھتے تھے وہ نوافل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ اللہ کے ساتھ تھا انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے قسرت عبادت کا عادی بنایا تھا تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے نوافل دیئے اور پھر آگے کہاں کہ اس امت کا نور نبیوں کے نور جیسا ہوگا قیامت کے دن قیامت کے دن اس امت کا نور انبیاء کے نور کی طرح ہوگا تو یہ سارے فضائل و منعقب اس امت کے بیان کیے اس میں یہی ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والے پاک صاف رہنے والے نمازوں کی پابندی کرنے والے اور سطر کو چھپانے والے یعنی حیاء با حیاء لوگ ہوں گے وہ یہ ساری خوبیاں ہیں اس امت کی اور انہی خوبیوں پر حضور علیہ السلام نے امت کو چھوڑا کہ خود اپنی ذات سے ایسی خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں پاک صاف رہنا باوضو رہنا اور نمازوں کی پابندی کرنا ذکر و اذکار کی پابندی کرنا تلاوت کلام پاک کا احتمام کرنا تاکہ ہر وقت ہم کسی نہ کسی بہانے اللہ کی یاد میں لگے رہے ہر وقت دکان پر بھی آدمی بیٹھا ہیں اگر سچائے اور امانتداری کے ساتھ بیٹھا ہیں دکان پر تو عبادت گزار کاجد ہے یہ سچ بول کر عبادت کر رہا ہے امانتداری کے ساتھ عبادت میں ہے وہ گہاکوں کے ساتھ خیرخواہ ہیں خیرخواہی کر رہا ہے لایانی میں نہیں ہے بکواس میں نہیں ہے ایران توران میں نہیں ہے جو عموماً ایک بہت بڑا مرض بن چکا عالمی سطح پر کہ آدمی فارغ غفلت کے ساتھ غفلت حضرت جی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا انام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غفلت معصیت کا دروازہ ہے غفلت کے آدمی فارغ ہیں کچھ نہیں کر رہا ہے غافل ہیں وہ معصیت کا باب ہے کہ اب یہ فرصت میں آیا کچھ نہ کچھ گناہ کرے گا فارغ بیٹھا ہے کسی کی برائی دیکھے گا کسی کا تجسس کرے گا کسی کی غیبت کرے گا کسی کی چغلی کھائے گا کسی کا کھٹھا کرے گا یا کوئی ایسی چیز پڑے گا جو لایانی ہیں ایسی چیز دیکھنے میں لگ جائے گا موبائل میں ٹی وی میں انٹرنیٹ پر کوئی ایسی چیز میں لگ جائے گا جو اس کو گناہ تک پہنچا دے گا اس لئے اس امت کو مشغول کیا اللہ کی عبادت ہے یا اپنے کامکاج و کاروبار میں آدمی رہے ہیں یا اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے ہیں ایک صحابی سے حضور نے یہی فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا خاموش رہنا املکالیکالیسانک اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور اپنے گھر میں بیٹھے رہنا یعنی فارغ وقت کھانے کمانے کے علاوہ جو وقت ہیں اس کو باہر ادھر ادھر بیٹھنے کے بجائے اپنے گھر میں بیٹھے رہنا اور اپنے گناہوں پر روتے رہنا کہ ہر وقت آدمی روتا رہے یا اللہ مجلے ہوں گنے گار ہوں پتا کاروں ماف کر دیں بیماری کا ذرہ باقی ہوتا ہے وہاں تک آدمی علاج کی فکر میں ہوتا ہے آدمی ٹریٹمنٹ کروا رہا ہے کوئی زخم لگ گیا زخم لگ گیا تو بڑا زخم تھا تاکہ آگئے اس پر علاج شروع کیا ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے اس کا چھوٹا سا زخم باقی رہ جاتا ہے وہاں تک آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس کا علاج ہو جاتا ہے ایسے ایک آدمی کبیرہ گناہوں میں مختلع تھا چھوڑ دیئے اسے لیکن چھوٹے موٹے گناہ چلتے پھرتے ہوئی جاتے آدمی سے نہیں چاہتا نہ چاہے ہو جاتے ہیں جس کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں چھوٹے گناہ تو اس وجہ سے آدمی ہر وقت یہ سمجھے کہ میرا زخم لگا ہوا ہے اور ہر وقت توبہ کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے حضور علیہ السلام باوجود ہے کہ امام الانبیاء والمحسلین ہیں آپ بخشے بخشائے ہیں روزانہ بازے مرتبہ ایک ایک مجلس میں ستر ستر مرتبہ استقفار کر دے یا اللہ معاف کر دے رب اغفر لی رب اغفر لی یا اللہ معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے ہر وقت اور لوگوں سے بھی معافی مانتے رہتے تھے کسی سے اگر کوئی معاملہ ہوا تو فوراں کہ بھائی سب معاف کر دے آخر عمر میں باقاعدہ آپ نے اعلان کیا مسجد میں باقاعدہ آپ نے اعلان کیا کہ بھائی کسی کو کوئی تکلیف مجھ سے پہنچی ہوئی مجھ سے بدلہ لے لیں لوگوں سے اللہ سے تو معافی مانتے رہے ہمیشہ لوگوں سے متعلق کوئی چیز ہوئی تو بھائی بدلہ لے لیں ایسا آپ نے باقاعدہ اعلان کیا اللہ کے لوگوں کو آپ سے اتنی محبت تھی اتنی محبت تھی کہ آپ کے دشمن بھی گواہی دیتے تھے کہ ایسی محبت ہم نے کسی رعایہ میں اپنے بادشاہ کے لئے نہیں دیکھی ہیں جیسی محبت صحابہ کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جان و قربان کرنے کو ہر وقت تیار تھے آپ کے اشاروں پر مر بٹنے کو تیار تھے لیکن آپ علیہ السلام ہر وقت محفی مانگ رہے ہیں بھائی سب محفی کوئی تکلیف ہو گئے اور کوشش کرتے تھے کہ ہر ملنے والا آپ سے خوش ہو کر جا رہا اسی لئے روایتوں میں آتا ہے کہ جو آدمی آپ علیہ السلام سے مل کر جاتا تھا وہ ایسا سمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت مجھ سے سب سے زیادہ مجھ سے یعنی اس سے اس انداز سے ملتے تھے ہر ایک سے کھلے دل سے ملتے تھے چاہے آجنبی آدمی چاہے رشدار نہ ہو سب سے کھلے دل سے ملتے تھے وہ یہی سمجھ جاتا کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت ہے اتنی محبت کسی اور سے نہیں ہوئی یہ آپ کا اسلوب اور انداز تھا لوگوں کے ساتھ برکنے کا اور یہ چیز ہے مشک چاہتی ہے مشک کیونکہ ہماری دوسری مشک ہو چکی ہیں غفلت کی تند مزاجی کی مو چڑھانے کی گالی دینے کی بکواس کرنے کی اپنے انداز میں رہنے کی ہماری وہ مشک ہو چکی بچپن صحیح وہی دیکھا اسی طرح کرتے رہے ہیں تو اس کی مشک کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے کہ مشک کر کے بتکلف اس مبارک زندگی کو سیکھنا یہ جو تبلیغ کا کام ہے وہ اس لیے ہیں کہ اس مبارک زندگی کو عملی طور پر سیکھیں تعلیم میں روزہ نہ سنیں روزہ نہ الگ الگ باتیں ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی روزہ کی عبادت کی اخلاق کی احسان کی صدقہ خیرات کی تعلیم میں بیٹھ کر اس کو سنیں اور لوگوں میں ملاقاتوں میں جا جا کر لوگوں کو اس کی دعوت دیں ہم دعوت دیں گے تو خود ہمیں عمل کی توفیق ہوگی اور پھر اپنا وقت لے کر چار مہینے چلے میں تین دن میں گشتوں میں جو دیگر عمال ہیں دعوت کے ان عمال کے دریئے سے ان چیزوں کی عملی مشک کر رہی اور امت میں چیز وجود میں آوے یہ ہماری دوسری ذمہ داری کہ اپنے ساتھ ساتھ پوری امت میں یہ مبارک زندگی وجود میں آوے ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ پوری امت کو بھی یہ نصیب ہو جا رہا ہے اس کے لئے پھر اپنی حمد قوت بسات کے مطابق آدمی کوشش میں لگا رہا ہے اپنی جان و مال کو اس پر لگاوے تاکہ اس کے ذریعے سے پوری امت میں یہ مبارک زندگی زندہ ہو اس کے لئے سب کو مالدار بنانے کی ضرورت نہیں غریب آدمی کر سکتا ہے اس کے لئے کوئی ہائی کوالیفیکشن کی ضرورت نہیں ہے انپڑ آدمی کر سکتا ہے اس کے لئے کوئی بڑے حسب نصب کی ضرورت نہیں ہے ادنا حسب نصب بالا کر سکتا ہے اس کے لئے دیہاتیوں کو شہر میں لانے کی ضرورت نہیں وہ دہت نہ کر سکتے ہیں اور شہریوں کو دہت لے جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ شہر میں رہ کر یہ مبارک زندگی گزار سکتے ہیں اس کی عملی محنت اپنی داشت سے کرتے ہوئے امت میں زندہ ہو اس کے لئے ہمیں اپنے بس کی کوشش کرنا چاہیے اور اپنے اوقات کو اس کے لئے فارغ کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں جہان کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کوشش کرنی چاہیے